اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میر چینل آئیشہ منشاہ آل آباؤ فورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کی بہت ہی کرسپی فرائز کی رسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ایزی ہے بنانا ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں یہ اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے ان کا تو ابھی دیکھیں کہ کتنے کرنچی اور کرسپی بنے ہیں یہ چلے ایک دے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یقینی نہیں بیnaires عید یقینی صاحب سے پہل میں آلو لیا ہیں چھل Prison differentiate سے معلوم لیا ہیں 673 اس کے بعد اسٹی کو کٹ کرنا ہے جیسے میں بہت ہی کر رکھ preовать اس طریقے سے آپ نے کٹنے ہی سارے اس کے بعد ایک باول لیں گے اور میں میں ڈالا ہے 1 3rd cup میدہ اور 1 8th cup چاوال کا آٹا آپ اس جگہ پر کون فلاٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے 1 ڈیبل سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور 1 ڈیبل سپون میں نے لال مرچو کا باورر ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں فرائز جو ہم نے کٹ کے رکھے ہیں آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس نہیں کرنا اوپر اس طریقے سے کوئی بھی پلیٹ دے دیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں ہاتھ نہیں استعمال کرنے آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈیپ فرائی کر لیں گے اور تھوڑا سے اس کو میڈیم آنچ پر آپ نے بنانا ہے بہت تیز آنچ نہیں ہونے چاہیے اس طریقے سے فرائز جو ہیں وہ کچھی رہ جائیں گی ٹھیک ہے اور جب ان کا اچھا سا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہو رہی ہیں یہ یہ دیکھیں اب یہ بن گئی ہیں تقریبا جب ان کا اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں مزیدار سی فرائز ریڈی ہیں بلکل تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت جلدی سے یہ تیار ہو جاتی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے جسی پسند آئی ہوگی تو اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا گھر پر اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ٹینکیو سو مچ اللہ حافظ